السلام علیکم ناظرین میرے چینل انفو ہب میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں جو ڈومیسٹک ہینز ہیں جو گھرلوں سطح پر مرگیاں رکھی جاتی ہیں دیسی اور اس کے علاوہ گولڈن مصری وغیرہ ان کی کچھ فیڈ جو ہے انس کے میں آپ کو دو فارمولے لکھواؤں گا ایک جو ہمارے محکمہ لائف سٹاک کے ریکومنڈ ہے وہ ہوگا اور ایک میں نے کافی عرصہ نیٹ پر سرچ کر کے تو ایک بڑا اورگینک قسم کا اور بڑا شاندار قسم کا ایک ونڈا بنایا ہے اور وہ بریز آزم افریقہ میں خصوصاً کینیا میں وہ بہت زیادہ عام طور پر وہ چل رہا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ونڈا ہے وہ پاکستانی جو ہمارے محکمہ لائف سٹاک کا ہے وہ آپ لکھ لیں مکعی جو ہے وہ چودہ کلو ہے اور رائس پالش پانچ کلو اور جو میز گلوٹن ہے میز گلوٹن آپ پانچ کلو لے لیں اور میز گلوٹن کے بارے میں آپ نے یہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کو دونوں قسم کا مل جائے کیونکہ یہ دو کٹیگریز میں آتا ہے میز گلوٹن 30% پروٹین والا اور میز گلوٹن 60% پروٹین والا تو اگر آپ کو یہ دونوں آویلیبل ہوں تو دونوں یہ ہافاف آپ لے لیں اچھا جی اس کے بعد ٹوٹا چاول آپ لے لیں نو کلو اور مچھلی کا چورا جو ہے یہ آپ چار کلو لے لیں چونہ اس میں تین کلو پڑے گا اور سویا بین میل جو ہے یہ اس میں چار کلو پڑے گا پینڈ میں ہر قسم کے ونڈے میں جو چیز اہم پڑتی ہے وہ منرل مکسٹیر ہوتی ہیں اور ویٹامن مکسٹیرز ہوتی ہیں تو یہ دونوں آپ ہاف ہاف لیٹر یا ہاف ہاف کیجی یہ آپ لے لیں تو یہ میرے خیال میں آپ کا کوئی غالباً بن جائے گا تو یہ آپ اپنی مرگیوں کو ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ اپنے گھر میں ڈومیسٹک لیول پہ رکھتے ہیں پالتو مرگیاں ان کے لیے یہ بہترین نسخہ جو ہمارے ماہرین نے تیار کیا ہوا ہے اچھا تھوڑا سا میں آپ کو ان کی غزائیت کے بارے میں اگر بتا دوں تو جو گندم ہے گندم اس میں جو پروٹین لیول ہوتا ہے پروٹین جو اس میں ہوتی ہے وہ پارکیجی کے حساب سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو وہ تیرہ فیصد ہوتی ہے گندم میں اسی طرح مکعی میں جو ہوتی ہے وہ آٹھ شہر یا پانچ فیصد ہوتی ہے جوار جو ہے اس میں نو فیصد ہوتی ہے جوہو میں گیارہ شہر یا پانچ فیصد ہوتی ہے جو رائی ہوتی ہے رائہ میں 12.5 فیصد ہے سانف میں 15.4 فیصد ہے جائی جو ہوتی ہے اس میں یہ 12 فیصد ہے اور پھر کے جی اگر ان کی کیلوریز کی بات کریں تو گندم جو ہے اس میں گندم کے ایک کلو میں ایک کلو میں 3153 کیلوریز ہوتی ہیں اسی طرح جو مکہی ہے اس کے ایک کلو میں 3300 کیلوریز ہوتی ہیں جوار جو ہے اس کے ایک کلو میں سب سے زیادہ کیلوریز 3263 کیلوریز ہوتی ہیں اسی طرح جو جو ہے اس میں دو ہزار ساتھ سو پچانویں کیلوریز ہوتی ہیں پر کےجی میں رائی میں دو ہزار ساتھ سو چونتیس کیلوریز ہوتی ہیں جو سانف ہے اس میں تین ہزار ایک سو دس کیلوریز ہوتی ہیں اور جو جی ہے اس میں دو ہزار ساتھ سو چھپن کیلوریز ہوتی ہیں یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو اس لیے بتایا کہ جو میں اب یہ فارمولہ بتانے لگا ہوں یہ پاکستان میں کوئی اس کا اتنا خاص کونسپ نہیں ہے وہی جو روٹین کے ونڈے فارمولے چلے ہوئے ہیں انہی کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو یہ جو ہے یہ اگر آپ ساری چیزیں لے لیں پانچ پانچ کلو گندم پانچ کلو لے لیں مکہی پانچ کلو لے لیں جوار پانچ کلو لے لیں جو پانچ کلو لے لیں رائی جو ہے اس کو آپ پانچ کلو لے لیں اور ساتھ سونف جو ہے وہ آپ چار کلو لے لیں جئی چار کلو لے لیں سویابین اور بنولا سوری کینولا جو ہے اس کے جو بیج ہے وہ چار چار دو دو کلو سوری وہ لے لیں چونہ آپ لے لیں دو کلو ساتھ اور نمک لے لیں ایک کلو تو ان سب چیزوں کو بھی اچھی طرح سے اگر آپ پیس کے تو ان کو سٹور کر لیں تو یہ بھی ایک لا جواب اور بے مثال جسے کہتی ہے نا جی ونڈا وہ بن سکتا ہے فیڈ بن سکتی ہے آپ کی مرگیوں کے لیے تو آج تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ